بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والے سٹوڈنٹس کو پروفیسر اقبال حیدر بھٹی کا سلام میں ڈیر سٹوڈنٹ ہم میتھمیٹکل میتھرڈ کا چپٹر نمبر چار لینئر ایکویشنز سٹارٹ کر چکے ہیں اور میں آپ کو لینئر ایکویشنز کو سالو کرنے کے ڈیفرنٹ میتھرڈز جو ہے ان کے بارے میں بتا رہا ہوں پہلے لیکچر میں میں نے بتایا کہ کرائیمرز رول کی مدد سے ہم لینئر ایکویشنز کو کیسے سالو کر سکتے ہیں دوسرے لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا کہ میٹرسز کی مدد سے لینئر ایکویشنز کو کیسے سالو کیا جاتا ہے اور وہ جو پہلے دو میتھرڈ تھے وہ انٹر کے ساتھ ریلیٹڈ تھے لیکن ان کے بارے میں آپ کے لیے جاننا بھی بڑا ضروری تھا آج جو ٹاپک میں آپ کے ساتھ جو میتھڈ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے گاسین الیمینیشن میتھڈ گاسین الیمینیشن میتھڈ اور اس کے بعد آگیا ہے گا گاسی جورڈن میتھڈ اگر پیپر میں وہ رسٹکشن لگائے کہ آپ نے گاسین الیمینیشن میتھڈ سے کرنا ہے تو پھر آپ نے یہ والا میتھڈ اپلائی کرنا ہے ادروائز جو اس کے بعد میں میتھڈ ڈسکس کروں گا گاسی جورڈن میتھڈ آپ نے questions کو ان کے ساتھ solve کرنا ہے once again listen my word carefully کہ اگر paper میں mention کر دیا جائے کہ آپ نے gasses elimination method کے ساتھ کرنا ہے تو پھر آپ نے یہ طریقہ adopt کرنا ہے otherwise یہ والا method adopt نہیں کرنا lecture start کرنے سے پہلے اگر آپ کو میرے notes چاہیے تو 0300-88-10640 پر رابطہ کریں یہاں پر رابطہ کرنے سے آپ کو complete information ملے گی کہ آپ میرے notes کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں تو آئیے discuss کرتے ہیں کہ Gaussian elimination method کیا ہے یہ میرے پاس ایک given system of equation ہے اس کو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں the given system of equation is the given system of equations is اس کو دھر میں ترتیب کے ساتھ لکھتا ہوں line wise تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے x1 minus x2 plus 2x3 is equal to 0 کے برابر ہے دوسری equation ہے آپ کے پاس 4x1 plus x2 plus 2x3 is equal to 0 اور تیسری equation ہے آپ کے پاس x1 plus x2 plus x3 is equal to sorry یہ 1 کے برابر آئے گا is equal to یہ minus 1 کے برابر آئے گا اب اس system کو ہم نے solve کرنا ہے ٹھیک ہے ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہمارے پاس equations دی ہو تو اس کو ہم matrix کی form میں لکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں فکرہ لکھوں گا take the augmented matrix augmented matrix کیا ہوتا ہے غور سے دیکھئے گا take the augmented augmented matrix augmented matrix کا طریقہ کا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ رکھیں گے matrix A A آپ لوگ جانتے ہیں کس کے برابر ہوتا ہے یہ جو coefficients ہیں ان coefficients کا matrix اس کو ہم A کے ساتھ denote کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کا coefficient 1 اس کا minus 1 اور اس کا کیا آگیا 2 دوسری equation کے آگے coefficient 4 1 اور 2 بہت آسان طریقہ ہے آپ شورلی enjoy کریں گے تیسی رو میں آگیا 1 1 1 یہ matrix ہے اس کے ساتھ ہی یہ جو matrix ہوتا ہے اس کو ان کیا کہتے ہیں matrix b کس کے ورابر ہے 0 1 minus 1 اس matrix کو بھی اس کے ساتھ لکھ دیں 0 1 and minus 1 ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ اتنا matrix a تھا اور ادھر والا یہ والا کیا ہے matrix b ہے تو اس کو ہم کس سے denote کریں گے a b بڑا اور b چھوٹا یعنی اتنے والا portion a ہے اور یہ ب سے مراد یہ لائن لگ گئی ساتھ ادھر ملائی بی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں augmented matrix تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے augmented matrix بنانا ہے اس کے بعد آپ نے کرنے رو اپریشن اپلائی رو اپریشن اپلائی کر کے اس کو اپر triangular matrix بنانا ہے اپر triangular matrix کیا ہوتا ہے مثل یہ دیکھیں one zero sorry one two three zero one four zero zero seven اب یہ دیکھیں یہ main diagonal ہے main diagonal کے نیچے سارے element zero کے برابر ہیں elements کی triangle اوپر کی طرف بنتی ہے یہ element element کی triangle اوپر بنتی ہے اس کے نیچے نیچے zero ہیں اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں اپر triangular matrix یہ matrices میں میں نے اس کی definition already بتا دی ہوئی ہے اپر triangular matrix اپر triangular matrix ٹھیک ہے تو ہم نے پہلا کام کیا کرنا ہے اس کو اپر triangular matrix میں convert کرنا ہے بائی applying row operation اور row operations کیا ہیں row operation تین ہوتے ہیں there are three types of row operations یہ matrices کے chapter کے اندر میں discuss کر چکا ہوں اور یہاں پہ بتاتا ہوں we can interchange any two rows we can interchange interchange any two rows یہ جسٹ آپ کی یاد دہانی کے لیے میں لکھ رہا ہوں ہم کسی بھی دو rows کو interchange کر سکتے ہیں مصلا یہ دیکھے نا اگر میں اس equation کو پہلے لکھ دوں اس کو بعد میں لکھ دوں کو فرق نہیں پڑے گا تو matrices میں یہ ایک پوری equation ہے اس پوری equation میں اس کو اوپر کر دیں یا اس کو نیچے کر دیں اس کو نیچے اس کو اوپر کر دیں مطلب یہ equation اوپر چلی گئی یہ equation نیچے چلی گئی تو ایسا کر سکتے ہیں ہم ٹھیک ہے اس لئے اس کو کہتے ہیں کوئی سی دو روز انٹرچینج کر دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب میں کسی اس کو اگر میں تین سے ملٹیپلائی کر دوں تو فرق پڑے نہیں تین سے ڈیوائیڈ سوری we can ڈیوائیڈ آئے گا we can ملٹیپلائی اور ڈیوائیڈ بائی کے نوٹ ایکوال زیرو ٹو اینی رو کسی بھی رو کو نون زیرو سکیلر کے ساتھ زیرو نہیں ہونا چاہیے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کیونکہ زیرو کے ساتھ ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آنسر آنڈ ڈیفائن آگیا ہے ڈیوائیڈ تیسری پروپرٹی جو ہے اس کی وہ یہ ہے کہ اگر میں فرض کیا کہ اس کو 4 سے ملٹیپلائی کر کے اندر سے مائنس کر دوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو تیسری کی ہی 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 چیزی ه چیزی کرنے چیزی کرنے سکیلر ملٹیپل آف اینی رو آف اینی رو ٹو این ایڈر رو بس یہی تین رو اپریشنز ہیں ان تین رو اپریشنز کے علاوہ کچھ چوتھا آپ اپنی طرح سے اجاد نہیں کرنا اگر اس کے علاوہ آپ کو یوز کریں گے تو آپ کا question جو ہے وہ غلط ہو جائے گا اب ہم کیا کریں گے اس matrix a b کو upper triangular matrix میں convert کریں گے یعنی اس کے شکل ایسی بنائیں گے اور ایسی شکل بنانے کے لیے ہم رو اپریشنز کا استعمال کریں گے یہاں پہ فکر لکھیں گے we reduce it to upper triangular matrix upper triangular matrix by applying row operations by applying row operations row operations کیا ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر دی ہیں تو طریقہ کر اس کا یہ ہوگا کہ پہلی رو پہلے کولم میں آپ نے one لے کے آنا ہے upper triangle بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں میں آپ کو جب one آجائے تو پھر کیا کرنا ہے you are very lucky in this case کہ یہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے یہ one موجود ہے ٹھیک ہے جب one آجائے تو پھر آپ نے اس کے نیچے zero zero بنانے ہیں zero بنانے کا طریقہ کیا ہے اس کو four سے multiply کر کے اس میں سے minus کر دیں گے یہاں پہ zero آجائے گا اس کو اس میں سے minus کر دیں گے یہاں پہ zero آجائے گا right right یہ دیکھیں جی کیا حق کروں گا میں r2 minus four time of r1 پھر r3 میں سے کیا کروں گا r3 میں سے r1 کو minus کر دوں گا کوئی مشکل کام نہیں ہے رو پریشنز کے اندر پلس سپریکشن ملٹیبلکیشن اور ایڈیشن یہ چار چیزیں جو ہیں یہ اس کے اندر انوال ہوتی ہیں تو پلس minus ڈوین and ملٹیبلکیشن یہ آپ چھوٹی چیز جب آپ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو تب سے یہ جو ہے نا یہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں لیکن جب آپ نے کوئی step کرنا ہے تو اگر آپ پلس 2 کی جگہ پہ minus 0 لکھ جائیں گے تو سارا سوالی غلط ہو جائے گا تو اس لیے ذرا calculation ہے آسان لیکن calculation بڑے تیان کے ساتھ کرنی ہے آپ نے اب یہ دیکھیں اس کو 4 سے multiply کر کے subtract کرنے کا مطلب کیا ہے اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس کو minus 4 سے multiply کر کے add کر دیں یہ دیکھیں نا r1 minus 4 time of sorry r2 minus 4 time of r1 یا اگر اس کو میں ایسے لکھ دوں r2 plus minus 4 time of r1 بات تو ایک ہی ہے نا لیکن اس طرح بولنے سے calculation کے اندر غلطی کے chances ختم finish خلاص ہو جاتے ہیں تو میں کیا کروں گا میں پہلی رو کو minus 4 سے multiply کروں گا اور دوسری رو کے اندر add کر دوں گا اس کو minus 4 سے multiply کیا تو کیا آیا minus 4 minus 4 plus 4 your answer is 0 لیکن اس سے پہلے پہلی رو لکھ لیں 1 minus 1 2 and 0 اب اس کو minus 4 سے multiply کر کے add کیا answer 0 کے برابر آ گیا اس کو minus 4 سے multiply کریں گے تو plus 4 minus 4 سے multiply کریں گے minus minus plus plus 4 اور 1 plus 5 آ گیا اس کے بعد اس کو minus 4 سے multiply کریں گے تو minus 8 آئے گا minus 8 اور 2 minus 6 اب دیکھیں اس کو minus 4 سے multiply کریں گے تو 0 ہی آئے گا 0 plus 1 your answer is 0 یہ والا row operation ہم نے apply کر دیا اب دوسرے operation کے بارے ہی آتی ہے R3 minus R1 کو اگر میں ایسے لکھ دوں R3 minus R1 تو have you any kind of اطراز your answer should be no never not at all تو آئیے اس کو minus سے multiply کر کے اس کے اندر add کرتے ہیں minus سے multiply کیا minus 1 plus 1 your answer is 0 یہاں پہ آ گیا 0 اس کے بعد اس کو minus سے multiply کیا تو plus 1 minus into minus 1 plus 1 plus 1 اور 1 مل کے کتنے بن گئے 2 2 2 right right اس کو minus سے multiply کریں گے تو minus 2 minus 2 اور 1 answer آ گیا minus 1 کے بعد اس کو minus 2 سے multiply minus سے multiply کریں گے تو sorry یہ میں نے غلط نہیں کر دیا کہیں اس کو 2 سے minus سے multiply کر کے اس کے اندر add کیا minus 1 آ گیا ٹھیک ہے جی اب اس کو minus 7 multiply کر کے اس کے اندر add کریں گے تو یہاں پہ آ جائے گا minus 1 ٹھیک اب آپ نے upper triangular matrix بنانے کے لیے یہ جو دوسری رو کا دوسرا element ہے اس کو آپ نے one بنانا ہے یہاں پہ one بنانا ہے اس کے لیے میرے الفاظ غور سے سنیں یہاں پہ one بنانے کے لیے جو اس سے نیچے والی روز ہیں ان کا استعمال کریں گے اس کے جو اوپر والی روز ہے اس کا استعمال نہیں کریں گے کیونکہ اگر یہ دیکھیں میں اس کو four سے multiply کر کے اس کے اندر add کر دیتا ہوں تو one تو آ جائے گا لیکن four سے multiply کر کے جب اس کو add کروں گا تو یہاں پہ بھی four آ جائے گا تو جب بڑی مشکل سے میں zero لے کے آیا ہوں یہ zero ختم ہو جائے گا تو پھر میرے الفاظ غور سے سنیں کہ یہاں پہ one لانے کے لیے اس کے نیچے جو جتنی روز ہوں گی ان کا استعمال کریں گے اوپر والی روز کا استعمال نہیں کریں گے جیسے جیسے ہم نیچے جاتے جائیں گے اوپر والی روز کا استعمال نہیں کریں گے اب یہاں پہ لے کے آنا ہے میں نے one one اس لیے لے کے آتے ہیں تاکہ ہمیں calculation کے اندر آسانی ہو جائے ٹھیک ہے تو اگر اس کو میں minus two سے multiply کرتا ہوں تو minus four ہو جائے گا five minus four answer is one تو یہاں پہ one مل جائے گا مجھے تو اگلا step جو میں کروں گا وہ کیا ہوگا r two minus two time of r three یہ دو پریشن apply کروں گا تو یہ آ گیا one minus one two and zero zero کیونکہ اس کو minus two سے multiply کر کے add کروں گا zero آلے گا اس کو minus two سے multiply کروں گا تو minus four minus four plus five answer one اس کو minus two سے multiply کریں گے تو plus two plus two اور minus six minus four اس کے بعد پھر اس کو minus two سے multiply کریں گے تو plus two اور one answer کس کے برابر آ گیا three کے equal یہ as it is zero two minus one and minus one جب یہاں پہ one آ جائے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے یہ one اور یہ two پھر اس کے نیچے zero لے کے آنا ہے یہاں پہ اس مقام پر ہم zero لے کے آئیں گے کیونکہ ہم بنا رہے ہیں اس کو اپر ٹرائنگلو میٹریکس ٹھیک ہے تو یہ ڈائنگل بن گا ہے اس کے نیچے zero zero چاہیے یہاں پہ zero لانے کے لیے جو مجھے step کرنا پڑے گا وہ step کیا ہوگا میں کروں گا r3 minus two time of r2 یعنی کہ اس کو minus two سے multiply کر کے اس کے اندر add کر دوں گا تو یہ آجے گا one minus one two zero two zero as it is کیونکہ اس کے اوپر operation کرنے لگے ہیں ہم اس کو minus two سے multiply کیا تو zero آ گیا zero میں zero add کیا zero اس کو minus two سے multiply کیا minus two plus two your answer is صفر اس کے بعد اس کو minus two سے multiply کریں گے تو کیا آجے گا plus eight minus one plus eight minus one answer is seven پھر اس کو minus two سے multiply کریں گے تو یہ آجے گا minus seven minus six minus six six اور minus one answer آ گیا minus seven ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ بھی چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ ادھر والا جو ہے نا یہ والا یہ matrix a ہے اور یہ والا matrix b ہے ٹھیک ہے اگر آپ اپنی سہولت کے لیے one by seven کے ساتھ r3 کو divide کر دیں تو that makes no difference one minus one two and zero اس کے بعد پھر آ گیا zero one minus four and three پھر اس کے بعد آ گیا zero zero one minus one تو اب یہ دیکھیں یہ upper triangular matrix بن چکا ہے upper triangular matrix ٹھیک ہے main diagonal کے نیچے ساری element zero کے برابر آ چکے ہیں اب آپ اس کو دوبارہ کیا کریں گے equations کی شکل میں لکھیں گے جس طرح پہلے آپ نے equation سے matrix بنایا تھا تو اب matrix سے equation بنائیں گے یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ کس کا coefficient ہوگا one into x1 کا اور یہ x2 کا اور یہ x3 کا is equal to zero یہاں پہ یہ zero x1 آ گیا یہ آ گیا plus one into x2 minus four into x3 is equal to three اس کے بعد یہ پھر آ گیا zero x1 plus zero x2 plus one x3 is equal to minus one تو یہاں پہ یہ دیکھیں x3 کی value کس کے برابر آ گئی minus one کے برابر آ گئی تو ایک value جو ہے وہ آپ calculate کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں ابھی ہمیں x1 اور x2 کی values جو ہیں ان کو calculate کرنا ہے اب یہ جو x3 کی value آئی ہے اس کو جب میں اسی equation کے اندر put کروں گا ان کے نام رکھ لیں آپ بقاعدہ اس کا نام فرض کیا کہ اگر number one ہے number one two اور یہ three اگر میں x3 is equal to minus one two کے اندر put کروں گا تو x2 مل جائے گا پھر x2 اور x3 کو جب میں one کے اندر put کروں گا تو مجھے وہاں سے کیا مل جائے گا x1 مل جائے گا put x3 into put x3 is equal to minus one in number two number two کیا ہے آپ کا zero x1 plus one into x2 minus four into x2 x3 کی جگہ پہ کیا آنے والا ہے minus one is equal to x2 minus is equal to three is equal to three تو یہ آگیا x2 plus four is equal to three تو x2 کس کے برابر آگیا three minus four اور x2 کی ویلیو آگیا minus one کے برابر اب صرف اور صرف ہم نے x1 نکالنا ہے تو put کر دیں آپ put x3 is equal to minus one x2 is equal to minus one in equation number one تو one آپ کی یہ ہے یہ آگیا جی x1 one into x1 minus x2 کی جگہ پہ آگیا minus one plus two into x3 کی جگہ پہ کیا آگیا minus one is equal to minus one تو یہ آگیا x plus one minus two is equal to minus one تو x1 is equal to یہ مجھے لگتا تھوڑی سی گڑھ بڑھ ہے let me check it یہ دیکھیں یہ یہاں پہ zero ہے میں نے غلطی سے یہاں پہ لکھ دیا ہے minus one تو یہاں پہ آئے گا zero یہاں پہ آئے گا zero x1 اور one minus two your answer is minus one is equal to zero تو x1 کی value کس کے برابر آگئی one کے برابر تو دیکھیں ہم نے x1 x2 اور x3 کی values نکال لی تھی وہ نکال لی x1 اور x2 کس کے برابر آیا minus one کے برابر آیا x3 کس کے برابر آیا minus one کے برابر آیا تو یہ تھا Gaussian elimination method یہ method تب use کریں گے اگر paper میں آپ کو بتا دیا جائے ٹھیک ہے ویسے آپ کا دل کرے تو آپ Gaussian elimination method سے کر سکتے ہیں لیکن Gaussian Jordan جو ہے نا اس میں یہ جو extra calculation ہے یہ نہیں کرنی پڑتی وہ directy row operation apply کرنے سے answer نکل آتا ہے تو آئیے اس کی مزید practice کرتے ہیں example number two solve the system of equation by Gaussian elimination method تو Gaussian elimination method کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں جو ہمارے پاس equations ہوتی ہیں ان equations کے مدد سے ہم اس کو matrix form میں لے کے آتے ہیں یہاں پہ دیکھیں x1 5x2 plus 2x3 is equal to 9 x1 plus x2 plus 7 x3 is equal to 0 اب اس کے اندر x1 ہے ہی نہیں اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کیا consider کیا جائے گا 0 consider کیا جائے گا 0x1 تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں take the augmented matrix take the augmented matrix augmented matrix کو ہم a b کے ساتھ denote کرتے ہیں a یہاں پہ چھوٹا b لکھیں گے ہم پہلے آپ ایک ایک لکھ لیں ایک اس کے پہلی جو equation ہے اس کے coefficient 1 5 2 ہے دوسری equation کے 1 1 7 ہے تیسری equation کے 0 minus 3 0 minus 3 اور 7 ہے sorry 0 minus 3 اور 4 ہے ٹھیک ہے یہ matrix ہے آگیا اور یہ میں نے line لگائی matrix بھی کیا ہے یہاں پہ 9 6 minus 2 اب ہم row pressure apply کر کے اس کو upper triangular matrix میں convert کریں گے تو convert it to upper triangular matrix upper triangular matrix by applying row operations only by applying row operations row operations کیا ہیں وہ میں نے آج lecture کے شروع میں آپ کو بتا دیا تھا اب طریقہ کر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پہلی رو کے پہلا کولم جو ہے پہلی رو پہلے کولم کا element یہ one چاہیے ٹھیک ہے تو one یہاں پہ already ہے جب one آجیے تو پھر اس کے نیچے zero zero چاہیے تو یہاں پہ zero ہے یہاں نہیں ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو پہلا step perform کریں اس میں اس کو پکڑ کر اس میں سے minus کر دیں گے تو first step will be r2 minus r1 تو پہلی row تو as it رہے گی one five two and nine اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے r1 کو minus سے multiply کر کے r2 میں add کرنا ہے اس کو minus 1 plus 1 your answer is zero اس کو minus 1 سے multiply کریں یہ 5 چھوٹا تو نہیں ہے کہ اس کو minus سے multiply کریں گے تو کیا آجے گا minus 5 minus 5 اور 1 کس کے بعد اس کو minus سے multiply کریں گے minus 2 اور 7 plus 5 اس کو minus 2 سے multiply کریں گے minus 9 اور 6 minus 3 یہ والی row as it is آجے گی zero minus 3 اس کے بعد پھر آجے گا 4 minus 2 اب یہاں پہ ہمیں چاہیے 1 یہاں پہ 1 لانے کے لیے اس سے جو نیچے والی روز ہیں ان کا استعمال کریں گے ہم اب یہ دیکھیں اگر اس کو میں minus سے multiply کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آجے گا یہ پلس 3 ہو جائے گا یہ پہ minus 1 آجے گا بعد میں minus 1 سے multiply 1 اس کو minus multiply کریں گے تو plus 2 plus 2 اور minus 3 minus 1 کے مرابر آگیا it will remains the same 0 minus 3 4 and minus 2 no change at all اب ہمیں یہاں پہ 1 چاہیے ٹھیک ہے تو minus کے ساتھ multiply کر دیتے ہیں minus r 2 minus r 2 1 5 2 9 0 1 minus 1 1 0 minus 3 4 minus 2 اب جب 1 آجائے تو پھر اس کے نیچے 0 لے کے آنا ہے یہاں پہ اپر ٹرائنگل بنانا ہے نا تو diagonal کے نیچے یہ diagonal ہے ہمارا اس diagonal کے نیچے جو ہے element سارے 0 آنے چاہیے تو اس لئے یہاں پہ 0 آنا بڑا ضروری ہے تو اس کے لئے کیا کروں گا میں r3 plus 3 time of r2 یعنی اس کو plus 3 سے multiply کر کے اس کے اندر add کروں گا تو یہ آجائے گا 1 5 2 9 اب میں دوسری row کو as it is لکھوں گا 0 1 minus 1 1 اور اس کو 3 سے multiply کر کے اس کے اندر add کر دوں گا 0 into 3 3 plus 0 0 آگیا اس کو plus 3 سے multiply کیا minus 3 اور 4 1 کے برابر آگیا اس کو 3 سے multiply کیا 3 3 اور minus 2 answer 1 کے برابر آگیا ٹھیک اب یہ دیکھیں یہ upper triangular matrix کی شکل اختیار کر چکا ہے یہ دیکھیں یہ تھا ہمارا matrix سے upper triangular بن گیا کیونکہ main diagonal کے نیچے سارے can be written as x1 plus 5 x2 plus 2 x3 is equal to 9 اس کے بار 0 x1 plus x2 1 x2 minus x3 is equal to 1 پھر 0 x1 plus 0 x2 plus x3 is equal to 1 ٹھیک ہے above system can be written as above system of equation can be written as can be written as just simplification کر لکھیں گے اس کو ہم یہ آگیا جی x1 plus 5 x2 plus 2 x3 is equal to 9 اس کے اندر تو کوئی change نہیں آئے گی یہ 0 ہے تو یہ بن جائے x2 minus x3 is equal to 1 اس کا نام رکھتی ہے number 2 x3 is equal to 1 اس کا نام آگ 3 number 3 تو یہاں سے ہمیں automatically x3 کی value مل گئی اب اس کو ہم کیا کریں گے put 2 کے اندر put in 2 put in 2 2 کے اندر put کریں گے x2 minus x3 کی جگہ پہ کیا آگیا 1 is equal to 0 x2 1 1 تو 1 plus 1 x2 کی value کس کے برابر 2 کے برابر x2 کے value نکال لیا آپ نے اب ان دونوں کو یہ جو آپ کی question number 3 تھی put x3 and x2 in number 1 1 پھوٹ کریں گے x1 حاصل ہوگا x1 plus 5 into x2 کی جگہ پہ آگیا 2 plus 2 into x3 کی جگہ پہ آگیا 1 is equal 9 تو یہ آگیا x1 is equal to 5 to the 10 10 plus 2 12 is equal to 9 تو x1 کس کے برابر آگیا 9 minus 12 minus 3 کے برابر آگیا تو x1 x2 x3 کی values نکال لی تھی ہم نے وہ values ہم نے نکال لی یہ ہمارے پاس آگئی x3 کی value یہ x2 کی value اور x1 کی value equations کو solve کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو variables ہیں ان کی values آپ نے calculate کرنی ہوتی ہیں اگر آپ x1 x2 x3 کی values اس equation میں put کریں یہ بھی satisfied ہوگی اس کے اندر put کریں یہ بھی satisfied کرتے ہیں اگر آپ نے ہماری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھی ہے تو آپ کو ہنڈر ڈین پرسنٹ سمجھ آئی ہوگی اور اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو پھر اس کو لائک کرنا تو بنتا ہے اور لائک کرنے کے بعد شیئر کرنا بھی بنتا ہے اور اگر آپ نے ہی ٹچ کریں گے چینل سبسکرائب ہو جائے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر نئے آنے ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے تو پھر بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں تو پھر جو بھی لیکچر ہم اپلوڈ کریں گے سب سے